اِذْ اَخَذَ اللَّهُ نِیسَاقَ النَّبِيِّينَا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ فُمَّ جَاكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُنْ مَا مَاكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب یہ دنیا مارزِ وجود میں نہ آئی تھی جب انسان نہ تھا بلکہ اس وقت جنات کا بھی وجود نہ تھا اور کچھ بعید نہیں کہ فرشتوں کو بھی وجود نصیب نہ ہوا ہو اس لیے کہ وہ عالمِ ارواح کی بات کی جا رہی ہے اور عالمِ ارواح کی کوئی حد نہیں کب سے عالمِ ارواح شروع ہوا اور کس وقت یہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا قرآن تو صرف اتنی بات کرتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ اور اِذْ کا مانا اور اِذْ کا نکتہ میں پچھلے سے پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں جہاں کہیں یہ وارد ہو تو اس کا مانا کیا جاتا ہے یاد کرو اس کا مانا کیا کیا جاتا ہے یاد کرو وہ وقت اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلُنْ سِلْ عَرْبِ خَلِقَانِ یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تو اس جہاں کہیں آئے تو اس سے پہلے ایک محضوف ہوتا ہے اور وہ کیا ہے وَذْکُرْ یاد کر وہ گھڑی جب کا یہ واقعہ ہے تو قرآن کا مخاطب کون ہے قرآن کس پہ نازل ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو اللہ رب العزت جبرائیل امی کے ذریعے رسول پاک سے فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمِ اِسَاقَ النَّبِيِّينَ اے پیارے حبیب آپ یاد کریں وہ گھڑی جب یہ کائنات موجود نہ تھی اور انبیاء کی روحوں کو خدا یہ ہے رہا تھا تو گویا رسول پاک کو اس واقعے کی یاد دلا کر کہنا اس بات کی ہم ماضی کرتا ہے کہ وہ اخذِ نیسا کے امبیاء کا واقعہ حضور کی آنکھوں کے سامنے اسی طرح تھا جس طرح آج آپ میری آنکھوں کے سامنے پہلے ہیں میں دنیا بناوں گا اس میں انسان پیدا کروں گا اور ان کی ہدایت کے لیے تمہیں کتاب اور حکمت دے کر باری باری مبوض کروں گا اور جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر مبوض کر چکوں لما آتیتوکم تو آتیتوکم یہ لفظ سیغہ ماضی کا ہے سیغہ ماضی استعمال کرنا اس عمر پہ دلالت کرتا ہے کہ تمام انبیاء جو خدا کے مخاطب ہیں وہ اپنی اپنی کتابیں اپنی اپنی ہدایات اور حکمتیں لے کے آ چکیں گے اور سب کے آ جانے کے بعد کسی کے آنے کی بات ہو رہی تو حضور کی ختم نبوت کا اشارہ بھی یہی بیان ہو رہا ہے لما آتیتوکم جب میں تم سب کو عطا کر چکوں من کتاب وحکمت کتاب